ہلو رمزکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیچر گولز میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہر چیزیں سیکوینس میں چل رہی ہیں اسی سیکوینس میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں گریوٹیشن کا نیکسٹ پارٹ وہ نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے کیا گریوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی کے بارے میں گریوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہاں سے مچوں کے بہت سارے گلت ہو جاتے ہیں تو یہاں آج ہم لوگ اتنا اس حساب سے اس کو ڈسکس کریں گے کی یہ اب آپ کا بالکل نلت نہ ہو ٹھیک نا تو کیسے کیسے اس میں چیزیں بنیں گی کیا ہوگا یہ سب کچھ ہم جان لیں گے آج اسی ویڈیو میں ٹھیک نا تو آپ کو کیا کرنا ہے میرے ساتھ بنے رہنا ہے اور ہیڈ فون کو کان میں لگا لیجئے اور چالو ہو جائیے ٹھیک نا تو پھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کی ایکچل میں گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے پوٹینشل آپ کو معلوم چل جگہ ہے کی کیا ہوتا ہے پوٹینشل بٹ آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کی پوٹینشل انرجی کیا ہوتی ہے کسی بھی پارٹیکل کے پاس میں کیا سلف کی انرجی ہوتی ہے بہت ہی گمگین کونسیپٹ ہے یہ گمگین اس لیے کیونکہ بہت زیادہ مٹیریل بہت زیادہ کنفیوزن ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کسی بھی سنگل اوبزیکٹ کے پاس میں کوئی بھی پوٹینشل انرجی نہیں ہوتی اگر وہ کسی پوزیشن پر ہے کسی بھی پوزیشن پر ہے تو کسی سے رسپیکٹ میں ہوگی کسی کے رسپیکٹ میں ضرور ہوگی مطلب یہ ہے دو ماس ہونے چاہیے دو چارج ہونے چاہیے تب ہی پوٹینشل انرجی کتنا ہوتا ہے zero infinity پر intensity of gravitational field کتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے zero potential بھی سر کتنا ہوتا ہے zero اب ہم لوگ یہ بھی assume کر لیں گے کی infinity پر آپ کی potential energy بھی کیا ہوگی gravitational potential energy بھی کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی میری جانے ٹھیک ہے نا تو اس کے آگے سے ہم لوگ آپ سمجھیں گے تھوڑا سا ہمارے پاس ہمارے پاس ایک point mass ہے یا mass ہے مال لیجیے بہلا اس mass سے یہاں پر ایک point ہے پی اس پی point پر ہمیں اس پی point پر ہمیں یہ چیک کرنا ہے کی potential energy کتنی ٹھیک ہے اس mass m کی وجہ سے اس والے پوائنٹ پر کیا ایسا possible ہو سکتا ہے تو کہیں گے سر بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک single mass کی potential energy نہیں ہو سکتی اوکے چل مان لیا پھر ہم نے کہا اس والے point سے انفینیٹی پر انفینیٹی پر ایک ٹیسٹ چارج ہے جس کی value ہے ایم نوٹ ٹھیک ہے نا ٹیسٹ چارج ہے تو یہاں پر potential zero یہاں پر intensity of adaptational field zero یہاں پر force of adaptational field zero ساری value zero تو ہم نے بھی لے لیا کی یوں بھی zero ہو جائے گا یوں کون سا کون سا یوں یوں مطلب potential energy کون سی initial کیا ہے zero ٹھیک نا اب اس والے point سے ہمیں اس والے point پر آنا ہے تب ہم کہیں گے کہ ہاں اس والے particle کے پاس میں یا اس کی وجہ سے اس والے particle پر کچھ potential energy بن رہی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سر بن جائے گی کوئی دکھت نہیں ہے تو ہم نے کہا یہ والا particle یہاں سے x distance پر ہے ٹھیک ہے اب اس والے particle کو ہم force لگا کر کے یہاں پر لے کر کے آئیں گے force لگائیں گے تو displacement ہوگا displacement ہوگا تو work ہوگا اب جب work ہوگا میری جان تو یہاں پر ہمیں پتا ہے work کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں نکالنا پڑے گا work کا formula اور جب formula نکل آئے گا تو کیا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مطلب ایک یہاں پر ہو جائے گا کہ یہ والے point سے ہم اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے یہ کہاں پر infinity پر کہاں تک لانا ہے ہمیں r تک لانا ہے ٹھیک نا تو work done کتنا کرنا پڑے گا تو work done کرنا پڑے گا ہمیں کتنا dw کہاں سے کہاں تھے 0 سے w تک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے 0 سے w تک work کریں گے کتنا ہو جائے گا force کتنا لگے گا دونوں ماس کے بیچ میں force لگے گا کتنا force لگے گا اتنا g capital m not y کتنا x square کتنا ڈسپلیس کر رہے چھوٹا ڈسپلیسمنٹ کار رہے چھوٹا ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ ڈی ایکس ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹا ڈسپلیسمنٹ کر دیا تو یہ کتنا ہو جائے g m m not y x square کہاں سے کہاں تک کر رہے infinity سے r تک کر رہے ٹھیک نا کتنا ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ ڈکی بس اب پچھنے کرنا اس ورک کا فرملا نکال لینا ہے ہم ڈسپلیسمنٹ ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا ڈبلو ہو جائے گا اب وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے تو ہم نے g m اور m not common اس کو کر لیا باہر اور اس کی 1 by x square 1 by x square کا differentiation نہیں integration کرنا ہے ہم کو جب integration کریں گے تو کتنا ہو جائے گا تو ہو جائے گا کتنا minus کا 1 by x minus کا 1 by x کتنی سے کتنی limit تک infinity سے r limit تک آپ کہیں گے سر یہ کیسے ہو کر دیا آپ نے یہ ہم نے magic کر دیا magic آپ کہیں گے سر magic کا ہم کو بھی بتائیے تھوڑا سا یہ ہو گیا dx آپ اس کو کریں گے تو ہو جائے گا x n plus 1 by n plus 1 یہ فارمولا یہاں پہ ہم نے apply کر دیا آپ limit رکھ دیں گے کام ہو جائے گا ہمارا اب جو ہم یہاں پہ limit رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا g m m not یہاں پہ ہو جائے گا 1 by r 1 by r minus ہم نے باہر common کے لیے minus کا 1 by infinity کتنا ہو جائے گا تو یہاں سے جو work done آئے گا وہ work done کتنا ہو جائے گا minus کا g m m not by r ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے سسور کناتی یہ کامیا تو work آگیا یہ تو potential میں بھی آیا تھا یاد آ رہا ہے کچھ یہ تو potential میں آیا تھا potential میں آیا تھا تو یہاں پر اس والے پوائنٹ پر جو potential energy ہے وہ ہم نے کر دی final وہ ہم نے کر دی final تو u final minus u initial is equal to work done work done کس کے دورہ work done کیا گیا ہمارے دورہ work done کیا گیا infinity پر ماس رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے رکھا رہے نا تو کیا فرق پڑتا ہے وہاں پہ تو force لگ نہیں رہا تھا تو ہم نے کیا کیا اس پہ چننو سا force لگا دیا جیسے ہم نے چننو سا force لگایا اس نے اس کو attract کرنا start کر دیا attract کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے اب یہ attraction کی وجہ سے ہم نے اس کو balance بھی کر رکھا ہے باند پکڑ کی بھی رکھا ہے اور بڑھا بھی رہے پکڑ کی بھی رکھا ہے بڑھا بھی رہے ٹھیک انا مطلب ایسے اس کو پکڑ رکھا ہے attraction لگ رہا ادھر کی طرح پر ہم نے سا روک رکھا ہے دھی میری میں بڑھا رہے دھی میری بڑھا رہے دھی میری بڑھا رہے کیا ہوگا اگر ہم سے تیجی سے بڑھنے دیں گے تو کیا ہوگا اس کا مومنٹم چینج ہو جائے گا ٹھیک نا یہ تنا ہو گیا ٹھیک ہے اب اس ڈبلو کی ویلو کتنی اور اس کی ویلو کتنی تو یہ ہو گیا 0 تو یوں فائنل is equal to یا پھر یوں ایٹ پوائنٹ پی is equal to مائنس کا جی ایم ایم نوڈ بائی آر اب یہ نگیٹو سائن یہاں پر کیا ری پریزنٹ کر رہا ہے کی اس ایم کیپٹل والے ایم نے اس پر جو فورس اپلائی کیا تھا وہ فورس کیسا تھا اٹریکشن والا فورس اس لیے اگر ہمیں اس والے بوڈی پر جو یہ ماس آ چکا ہے اس کے پاس میں پوٹینشل انرجی کتنی یا مائنس کی جی ایم ایم نوڈ بائی آر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا ماس پارٹیکل پھر سے یہاں پہنچ جائے تو ہمیں کتنی انرجی دینی پڑے گی بتائیے بتائیے جلدی سے تو ہمیں انرجی دینی پڑے گی کتنی ہمیں انرجی دینی پڑے گی پلس کی جی ایم ایم نوڈ بائی آر ہمیں اتنی انرجی دینی پڑے گی اب کوششن کیسے آئیں گے کوششن سمجھ لگ بہت پھر سے پھر سے بہت دھیان سمجھو ہمارے پاس اس والے پوائنٹ کے پاس میں انفینیٹی میں ایک پارٹیکل رکھا ہوا ہے ایم نوڈ بائی آر ٹھیک ہے اس کی ویلیو ہے ون کھیجی اس کی ویلیو ہے ون کھیجی اس والے ون کھیجی کو ہمیں یہاں تک لانا ہے ہمیں یہاں تک لانا ہے تو ہم نے ایزیوم کر لیا کہ اس والے پوائنٹ پر جو پوٹینشل انرجی ہے کون سی گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی ہے وہ کتنی تو ہم نے کہا کہ سر ابھی آپ نے بتایا تھا کتنی زیرو تو یہاں پر ہے زیرو اب ہم اس والے پارٹیکل کو یہاں تک لے کر کے آئیں گے تو ہمیں کرنا پڑے گا وہ ورک ڈن ایکچول میں کتنی ویلیو ہمیں پروڈیوز کر کے دے گا وہ ویلیو کر کے دے گا ہمیں اتنی جی ایم ایم نوڈ بائی آر یہ ویلیو کیا ریپرزنٹ کر رہی ہے یہ ویلیو ریپرزنٹ کر رہی ہے کی ہمارے دوارہ جو کرتکار ہے ورک ڈن ہے وہ کیسا ہے وہ ہے نگیٹیو وہ ہے نگیٹیو مطلب کیا ہے اٹریکشن فورس کام کر رہا اگر اٹریکشن فورس زیادہ کام کر رہے گا تو یہ ویلیو ہو جائے گی نگیٹیو اور انیشیل اتنا ہے فائنل اتنا ہے دونوں کا چینج نکال دیں گے چینج تو یہ چینج آئے گا وہ چینج کس کے برابر ہو جائے گا وہ ورک ڈن کے برابر ہو جائے گا وہ ورک ڈن کے برابر ہو جائے گا اور ورک ڈن اتنا ہے آپ کہیں گے سر یہ کیا کھیل کیا ہے یہ کھیل یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے ہے کی جو gravitational force ہوتا ہے کیسا فورس ہوتا ہے تو یہ فورس ہوتا ہے conservative conservative force ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر conservative force ہے تو یہاں پر جو initial and potential energy are ہی ان کا difference کتنا ہوگا اس work done کے کل ہوگا کہیں گے سر ابھی بھی clear نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ایسے clear کر لو ہم نے مانا کہ اس والے point پر ہمارے پاس جو energy تھی وہ تھی 10 joule 10 joule ٹھیک ہے 10 joule ہمارے پاس اس والے point پر energy تھی یہ infinity نہیں ہے یہ infinity نہیں ہمارے پاس ایک point ہے یہاں پہ 10 joule energy تھی ہم اس والے particle کو اس والے point سے اٹھا کر کے یہاں تک لے کر کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس energy آگئی minus ki 20 joule اب بتاؤ بڑا کون بتاؤ بڑا کون کسی نے کہہ دیا minus 20 joule تو ہمارے لو کیمرے میں گھس کے انہوں پھوڑوں گا میں ٹھیک ہے تو یہ energy زیادہ ہے اگر اب ہمیں اس سے یہاں سے یہاں تک بھیجنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا plus ki 10 joule energy دینی پڑے گی جیسے اس کو ہم 10 joule energy دیں گے یہ اپنی جگہ سے نکل کے یہاں پہنچ جائے گا تو plus ki 10 joule energy ہم نے اس پر خرچ کری ہے جو expend کری ہے وہ 10 joule energy کیا ہے external work done ہے وہ کس کے برابر اس کے برابر اب اس کے کچھ اچھے سے questions کراتے ہیں تو سب کو جانس میں آئے گا ٹھیک ہے نا یہ اتنا clear ہو گیا نا اب اس کے آگے دیکھو اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے ہے ڈھینگا اس کے آگے ہے کہ ڈھینگا اس کے آنگے تو اتنا ہو گیا اتنا ہونے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ایک چیز اور بھی دیکھو ساتھ میں کہ اگر ارث پر ہوتے ہم اور ارث کے اوپر کوئی ایک mass particle رکھا ہوتا ٹھیک ہے اگر ارث کے اوپر ایک particle رکھا ہو m not mass کا m not جس کا mass ہے تو اس کے پاس میں کتنی potential energy ہوگی یہ بھی دیکھ لو ساتھ میں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہماری ارث ٹھیک ہے ایسے کر کے مان لو یہ اس کا center point ہے ٹھیک ہے یہ اتنی radius پر ہے اس radius کا نام ہے r e اس کا mass ہے m e ٹھیک ہے نا اور یہاں پر ایک mass point رکھا ہے جس کا نام ہے m not m not تو یہاں پر potential energy کی value کتنی تو کہیں گے سر very simple کتنی تو یہاں پر ہے potential energy u initial is equal to minus g m e m not y r e ٹھیک ہے نا اتنی تو ہوگی نا ٹھیک ہے okay clear اب ہم نے کہا کہ ہم اس والے particle کو اڑا کے یہاں تک لے جائیں گے ٹھیک ہے نا اڑا کے کہاں تک لے جائیں گے یہاں تک لے جائیں گے h height پر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اس situation میں اس situation میں اس کے پاس میں potential energy کتنی تو u final کتنا minus کا g ابھی بھی g وہی ہے m e وہی ہے m not b وہی ہے پر distance کتنی ہو گئی r e plus h ہو گئی یہاں سے distance کتنی ہے r e plus h ہو گئی یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے نا اب question یہ ہے کہ اس والے political کو یہاں سے یہاں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کتنا work done کیا یہ بتانا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سیمپل ہے ہمیں پتا ہے work done is equal to u final minus u initial to u initial کتنا ہے u final کتنا ہے to work done u final minus u initial کتنا ہے minus کا g m e m دیکھو یہاں پر یہ same ہے یہاں پر بھی same ہے ہم نے کر لیا common ٹھیک ہے یہ ہم نے minus بھی یہاں پر بھی دونوں کا لیا common اب یہاں کیا بچے گا one by r e plus h یہاں بچے گا اور minus کا one by h یہاں بچے گا sorry one by r e یہاں بچے گا ٹھیک ہے نا it's clear تو یہاں پر بچے گا کتنا g m e m not یہاں بچے گا minus اور یہ کتنا ہو جائے گا r e minus کا r e minus کا h upon upon جائے گا r e plus h اور یہاں کیا رہے گا r e r e cancels ہو جائے گا کتنا بچے گا اب یہاں پر تو یہاں پر بچے گا یہاں پر minus دونوں cancel ہو جائیں گے تو ہو جائے گا g m e m not اور یہ بچا h upon r e plus h اور کتنا بچا r e ٹھیک ہے r e بچ گیا کہیں گے سر بلکل بچ گیا ابھی کچھ cancellation ہو رہا ہے کیا تو کہیں گے سر بلکل ابھی cancellation نہیں ہو رہا ہے تو ہم کو پتا ہے کی force is equal to force is equal to کیا ہوتا ہے کونسا graduation m e m by r e square اور اس کے برابر کیا ہوتا ہے m g اور یہ اکٹ جائے گا تو اس لئے کیا بچے گا g m e is equal to g r e square یہ والی value کو یہاں پر بٹ کر دو اس کی جگہ پر تو کتنا ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا بتاؤ تو کتنا ہو جائے گا یہ الگ لئے ہو گیا نا اس کو ٹو یہاں سے یہ تو یہ جگہ گھا جائے گا تو کتنا ہو جائے گا بتاؤ تو ہو جائے گا کتنا اب یہ ہو جائے گا ہمارا کتنا w is equal to work done is equal to g r e square m not h by h by r e e plus h اور یہ r e اس سے یہ اڑ جائے گا اڑنگ ہو جائے گا اب آپ دیکھو تھوڑا سا دماغ لگا لو یہاں پر ایک r e بچ رہا ہے اس لئے کتنا ہو جائے گا تو یہاں بچ رہا m not پھر بچ رہا ہے g پھر بچ رہا ہے h اپ آن میں یہ والی نیچے لیکے جاؤ تو ہو جائے گا 1 plus h by r e 1 plus h by r e کچھ سمجھ میں آیا ٹھیک ہے ابھی سمجھاتا ہوں یہ فارمولا ہو گیا آپ نے جو potential energy کا فارمولا پڑھا وہ پڑھا ہے mgh ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس لئے کیا ہو جائے گا h بہت چھوٹا ہوگا r e سے اس لئے ہم کیا کریں گے h tends to کر دیں گے 0 اس condition میں work done کتنا ہو جائے گا ہمارا آ جائے گا mgh ڈی ایچ ڈی ایچ نوٹ یہ آ جائے گا پر ہمارا جو actual formula ہے وہ یہی ہے یہی actual formula ہمارا یہی ہے تو آپ کو یہ والا formula یاد رکھنا ہے پر کہیں گے سر یہاں پر آپ نے work کر کے بتانا تھا وہ work کتنا ہے تو وہ work کتنا ہے وہ work کتنا ہے اب اس value کو دھیان سے سمجھئے اور ایک question کو solve کریئے وہ question کیا ہے وہ value کیا ہے وہ question اور value یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جو political ہے وہ rotate ہو رہا ہے rotate نہیں مطلب move ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے ملیہ آبات جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اوپر تو یہ والی value ہوگی پہلے تجھ کو صاف کر دو ہے نا پھر آگے چلتے ہیں اس کے اوکی ٹھیک ہے نا اب دیکھو اس میں اگر ہمارے پاس جو یہ height دی ہوئی ہے potential energy اور external work ٹھیک ہے اگر یہ جتنی height دیئے اتنی ہی radius کے اوپر ہم اس particle کو لے کے جائیں گے تو کیا کرے گا یہ کہے گا میں کچھ نہیں کروں گا تو same value یہاں پر h اور r کو برابر کر دو تو یہ ہمارا جو potential energy work done ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا work done یہاں پر آ جائے گا ہمارا کتنا ڈی 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 اس والے اے کو اس والے اے ڈسٹینس کو اسے ر سے لو کیونکہ ہم لوگوں نے ر زیادہ پڑھا نا اس لئے اب اس والے کو ہم نے اسے فورس لگایا ادھر سے اور ادھر سے اس کو چھوٹا کر دیا میرز اس کو ہم نے یہاں تک لیا ہے اور اس کو یہاں لیا ہے تو اس کے ڈسٹینس کتنی کر دی آر بائی ٹو کر دی پہلے کتی تھی ٹین تھی بعد میں فائف کر دی تو انیشل کتنا ہے ہمارے پچتنا ہے یوں فائنل کتنا ہو گیا مائنس کا جی ایم وان ایم ٹو بائی آر بائی ٹو کر دیا ہم نے اب بتایا بتاؤ ہمیں کی یہ والا اور یہ والا دونوں ماس کو دبانے کے لیے ہمیں کتنا فورس اپلائی کرنا پڑا اور کتنا ورکڈن کرنا پڑا ٹھیک نا بس یہ بتانا ہے ہم کو تو کیسے کریں گے ورکڈن is equal to u final minus u initial کتنا ہے یہ ہمارا ہے کتنا final کتنا ہے ہمارے پاس initial دہا final پاس دہا minus کا gm1 m2 اب دیو یہاں پر minus ہے یہاں پر بھی minus ہے تو ہم نے کیا کیا minus اور gm1 m2 common کلیا اور r بھی common کلیا کتنا بچے گا 2y 2 بچے گا یہ اوپر جائے گا یہ اوپر جائے گا بچے گا 2 minus کا پھر minus پھر یہ والا کتنا بچے گا minus ہم نے common کر لیا ہے پہلے بچے گا plus پھر بچے گا minus مائنس کا مطلب ون یہ کتنا آگیا ہمارے پاس کتون مینے آیا ہے کہ نیسا روڑ گیا ہے تو دیکھو یہ ہو گیا مائنس بھی پیرنے میں ہاں پہ رہنے دو تو مائنس کا آہ مائنس کا ون بائی آر بائی ٹو ہو گیا پھر مائنس پھر مائنس کا ون بائی آر ہو گیا ٹھیک نا اب دیکھو یہ دو اوپر جائے گا تو ہٹ گیا یہاں سے یو گیا ٹو مارا یہ ہو گیا ٹو یہ ہو گیا 1 بائی آر تو یہ مائنس اے ماینس ہو گیا پلاس یہ مائنس پھر پاست ہو گیا یہ و آر رہ گیا کامنٹ تو اگر گ persر M2 by R کتہ بچا minus کا 2 بچا plus کا 1 بچا اب کتہ بچے گا بچے گا کتنا بتاؤ بچے گا ہمارے پاس کچھ minus کا minus کا G M1 M2 by R G M1 M2 by R G M1 M2 by R ٹھیک نا G M1 M2 by R اوکے کہیں گے سر یہ تو پہلے کی برابر value آگئی تو یہ کہا پہ گربڑ ہو گیا تو گربڑ نہیں ہو گیا گربڑ نہیں ہوا ہے ایکسٹرنل ورک ہوا ہے ٹھیک ہے جب اس پھر ورک کریں گے تو وہ ورک ایسا ہوگا نگیٹی ہوگا یہ تو پوٹینشل اینر جی تھی شروعات میں ٹھیک نا اب اسی کو تھوڑا سا اور چینج کر دو چینج کرنے کا مطلب کیا ہے اس والی value کو یہ چینج کر دو کی اگر ہم اس کو کھیچ لے تھوڑا سا آگے مطلب کھیچ لے آگے مطلب کیا ہے کھیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا ہو جائے گا وہ والی condition ساتھ بتا دیجی انہیں کبیلکل بتا دیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے ایسے ہی question پوچھے جائیں گے آپ سے یہ سمجھ لو ہمارے پاس دو mass particle ہے یہ ہے m1 یہ ہے m2 شروعات میں distance ہے r potential energy u initial کتی ہے minus کا g m1 m2 by r پھر ان کو کیا کیا گیا یہاں سے کھیچ کے اتتی دور کر دیا گیا m1 m2 distance کتی ہو گئی 2r view final کتنا ہو گیا بتاؤ g m1 m2 by 2r بتایا کی اسے کھیچنے میں کتنا work done کرنا پڑا کتنا work done کرنا پڑا تو w is equal to u final minus u initial ٹھیک ہے یہ formula ہو گیا آپ کا بس رکھ دیجئے value تو w is equal to u final کتنا ہے minus کا g m1 m2 by 2r minus پھر minus یہ والا g m1 m2 by m2 by r ٹھیک ہے solve کرو یہاں پہ minus اندھا جائے گا plus ہو جائے گا تو g m1 m2 by r ہم نے کا لیے common یہ اور یہ common کا لیے plus کا تو یہاں بچا minus یہ والا 1 by 2 ٹھیک ہے یہاں کتنا بچا plus کا 1 کتنا ہو جائے گا بتاؤ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارا کتنا g m1 m2 m2 by 2 r کہیں گے سر اتنا کیسے کی جلدی کر دیا آپ نے دیکھو یہاں پر minus کا آدھا ہے اور آپ کے پاس plus میں 1 ہے 1 rupiah ہے اور آپ نے 1 rupiah خرچہ کر دیا تو کتنا بچے 1 rupiah آپ کے بچے گا تو یہ plus ہو جائے گا تو ہم جو کریں گے تو پلس ہو جائے گا یہ دو ڈائپ کا ہو گیا اب اس کے ساتھ میں تیسرا والا دیکھ لو ساتھ میں تیسرا والا مطلب کیا تیسرے والے میں یہ کریں گے کہ دو کی جگہ پر 3 object لیں دو کی جگہ پر 3 object لیں جب جب 3 object لیں تب یہ لو tough tough ہم نے کیا کیا ہم پاس 3 object ہو گئے یہ اور یہ 4 والا بھی لیں ٹھیک ہے 2 3 4 1 2 3 اس system کی total potential energy بتانی ٹھیک ہے تو ہم نے کہا یہ والا mass ہے m1 یہ والا mass ہے m2 یہ والا mass m3 اس کے بیچ distance ہے r اس کے distance r تو یہاں پر net potential energy کتنی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی آپ کی minus ki g m1 m2 by r ان دو particles کی وجہ سے potential energy بنے گی وہ اتنی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر plus دوسرا والا کتنا ہو جائے گا اس کا اور پھر تیسرا والا کتنا ہو جائے گ جی m1 m1 m3 m3 by r ٹھیک ہے ھیک بس common کلو سارا value یہ تینا ہو جائے گا اب سب سی دیماغ کسی پھر لگانا پڑے گا m1 m2 m3 m4 ٹھیک نا سب distance کتنی سب distance ہے l یہ بھی l means ایک square اور یہ بھی l سب distance l تو دیکھو u کتنے بنیں گے u بتاؤ سوچو u is equal to minus g m1 m2 by l plus g m2 m3 by l minus g m3 m4 by l plus g m4 m1 by l 1 2 3 4 plus minus g m1 m3 by l کیسے نکال دیا دیکھو یہ والا 1 2 combination 3 combination 4 combination अब एक combination मनेगा एक combination मनेगा total होगा 6 combination तो यह होगया minus ka plus minus g m2 m4 by l m1 m3 का combination हो गया अब जो हमने l लिखा है जो हमने l लिखा वो l ही हो इसकी जिगह पर इतने तो आएगा नहीं clear होगा तो यह होगया आपका combination वाला formula अब यहाँ से question कैसे पूचेगा सारे mass equal है सारे mass equal है और distance equal दिखी रही है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4 is equal to m यह है ठीक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सोचो तो u is equal to यह हो जाएगा gm square by l तो gm square by l इन दो नो में कितना हो जाएगा minus का यह कितना हो जाएगा gm square by l root 2 तो यहाँ भी 2 हो हो जाएगा 2 है ठीक है यह minus common minus gm square by minus common gm square by kitna l अब कितना बचा यहाँ यहाँ बच्रा हमारे पास 4 plus का यहाँ पर कितना बच्रा minus का root 2 minus का root 2 यह हमारी energy हो जाएगी अब कियागे सर इसका बता दीजी इस वाले का अगर ऐसा कुछ हो जाएगा अगर यह हो हो जाएगा ऊंग अगर जो है अपके लिए हो रहे हो क्यूंकि हमें और कुछ भी सारी कुष्चन से इस में उन कुष्चन को भी देखना पड़ता है इस लिए लिए यह इतना हो گیا ہے اگر آپ کو دیکھو دماغ کی والے کوششن دیکھو کیسے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ایک سرکل ہے اس سرکل ہے ماس یہاں پر m1 ہے یہاں پر یہ ماس m2 دونوں کی بیچ کی distance ہے کتنی دونوں کی بیچ کی distance ہے اب دونوں r distance پر ہے اور روٹیٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے کہا یہ condition ہے a دوسری condition بی پہ آتے ہیں تو یہاں پہنچتا ہے ماس m1 اور یہاں پہنچتا ہے ماس ایم ٹو اس کنڈیشن پر جب یہ آ جائیں گے تب بہت دھیان سمجھے اس کنڈیشن پر جب یہ آ جائیں گے تب ورک ڈن کتنا ہوگا ورک ڈن کتنا ہوگا تو ہمارے پاس فورمولا ہے کیسے انیشیل کتنا نکالیں گے مائنس کا جی ایم ون ایم ٹو بائی آر ٹھیک ہے فائنل نکال دیا یو فائنل ایز ایکوال ہوگا تو میں اس کا جی ایم ون ایم ٹو بائی آر یہ کیا ہوگا دو برابر آ رہے دو برابر آ رہے اب کیا ہوگا اب ہمیں پتا ہے کہ اگر دونوں value برابر ہے تو کتنا ہو جائے گا یو فائنل مائنس یو انیشیل اب یہ برابر ہے اس کا مطلب کیا یہ زیرو ہو جائے گا تو ورک ڈن کیسا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا آپ کچھ کھیل سمجھ میں آیا کہنے کا مطلب یہ ہے ایک پالٹیکل یہاں پر تھا یہاں تھا اور ایک particle یہاں پر تھا ٹھیک ہے اس ٹوٹل سسٹم کی اس ٹوٹل سسٹم کی potential energy کونسی gravitational potential energy مالو یہ M1 تھا یہ M2 تھا یہ M3 تھا distance R تھی R تھی اور R تھی ہم نے کیا کیا اس figure کو کچھ ایسے بنا دیا ٹھیک ہے کیسے distance R distance R distance R यह کر دیا M2 यह کر دیا M3 और यह कर दिया M1 M1 क्या बताया कि rotate हो रहा है इस वाले path से यहां पहुंच गई यह वाले यहां पर आगिया यह वाला यहां पर कर दिया गया कर दिया गया ठीक है तब external work कितना या तो simple से याद रखिए अगर distance और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा मास की वैलू चेंज नहीं नहीं हो रही है और distance नहीं चेंज हो रहा है ठीक डिस्टेंज नहीं हो रहा तो वहां पर वर्क डन जीरो होगा ठीक है क्यों क्यों conservative force होता है यह पाथ पर depend ही नहीं करता यहां पर आ जाईए एक मास M1 है M2 है M3 है M4 है सबके बिच की distance L है सबके बिच की distance है L अब हमने कहा कि इस वाले को हमने यहां पर change कर दिया और इसको उठा के यहां पर लिए है ठीक है इस वाले M को M2 पर ले गए और M2 को M1 तक लेकर रहा है तो यहां पर work done कितना तो 0 ठीक है क्यों क्यों क्योंकि net potential energy change ही नहीं हो रही है means initial or final equal है ओके यह conditions याद रखिए बहुत important है ओके अब एक question अच्छा सा बनाते हैं कि यह वाला mass यहां पर दिया हुआ है ठीक है इसकी distance है L और इसकी भी distance है L और इसकी भी है कितनी L तो potential energy कितनी हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी unitial minus कि 3 g m square by L यह तो होगी नगी अब हमने कहा कि इस वाले particle को इस वाले particle को इस वाले तीनों mass को क्या हम ने किया है m यह भी m और यह भी m हमने खीच के दूर दूर कर दिया यह पास लिए है दूर कर दिया कुछ भी कर दिया व्यारी کچھ ایسا کر دیا یہ 2L کر دیا یہ 2L کر دیا تو کتنا ہو جائے گا یہاں پر تو u final کتنا ہو جائے گا minus کا 3gm square by 2l یہ تو ہوگا نا اب دونوں کو less کر دی جو value آئے گی وہ آپ کا final answer ہو جائے گا اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے یہ کیا اس کو اب ہم نے یہ کر دیا اس کا کی اس کی distance کو 3 times increase کر دیا 3L کر دیا اور یہ 3L کر دیا اور یہ m ہے یہ بھی m ہے اور یہ 3L ہے اب اس condition میں اب اس condition میں یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنا work done کیا یہ بتا دیچے ہم کو تو ہم نے کہا بلکل بتا دیں گے پہلے تو ہمارے پاس initial وعالہ کتنا ہے 3gm square by l اور یہاں پر کتنا ہو جائے گا u final ہو جائے گا ہمارے کتنا 3 minus کا gm square by 3l اس سے cancel ہو جائے گا u initial کتنا ہے u final minus u initial is equal to work done ہوتا ہے work done ہوتا ہے نا work done ہمیں نکالنا ہے تو یہ ہم work done نکالے دیتے ہیں کیسے دیکھو u final کتنا ہے minus کا gm square by l پھر minus پھر یہ والا minus minus ہو جائے گا plus 3gm square by l یہ تو ہے نا اب سب کومن کر لو gm square by l کومن کر لیا یہاں بچے گا minus کا 1 یہاں بچے گا plus کا 3 یہ ہو جائے گا 2gm square by l یہ ہماری ہو جائے گی total work done by external forces اکی یہ اتنا ہو گیا ایک کوشن اور کر لیتے ساتھ میں اب وہ کوشن کیسا ہے وہ بہت مست کوشن کر رہا ہوں میں آپ کو اس میں آپ کو اچھا لگے گا بہت زیادہ اچھا لگے گا بلکل یہ ہو گیا اتنا ٹھیک ہے اوکی یہ کیا ہے ایک ساگون نے سبی کو پتا ہے ٹھیک ہے اتنا کیا رہے اب دیکھو یہاں پر رکھا ہے m1 ماس یہاں رکھا ہے m2 ماس یہاں پر رکھا ہے m3 ماس یہاں پر رکھا ہے m4 ماس یہاں پر رکھا ہے m5 اور یہاں پر رکھا ہے m6 ہم نے کیا کیا اس والے پالٹیکل کو اٹھا کر کے یہاں تک لے کر گئے اور اس والے کو اٹھا کر کے یہاں تک لے کر آئے اور اس والے کو اٹھا کر یہاں پر سٹ کر دیا ٹھیک ہے کوشن یہ ہے کہ اس کلیا میں ایکسٹرنل ورک کتنا بتائیے تو کہیں گے سر زیرو ٹھیک ہے نا کلیر ہے بہت ہی خلوہ کوشن تھا یہ کچھ چیزیں اچھے لگ رہی ہیں پسند آ رہی ہیں تو پریس چینل کو لائک سر سسکرائب کریں اپنا پیار ایسے ہی دیتے رہے کوئی پروبلم ہے کمنٹ کریں اچھا نہیں لگ رہا ڈس لائک کریں کریں جب کچھ بھی کریں ٹھیک ہے تو ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار چاہی